اسلام علیکم ویڈیو آج کی ویڈیو میں بات کرنے جانے ہیں ایس ایف ائرپورٹس کوٹی فورس انٹرویو ٹیسٹ کے بارے میں ایس ایف ائرپورٹس کوٹی فورس میریڈ کے حوالے سے بات کریں گے کہ ایس ایف ائرپورٹس کوٹی فورس ایس ای اینڈ کارپورل پاکستان کے تمام صوبوں کا کتنا میریڈ بنائے کون سے سینٹر نے کتنے میریڈ کی بیس پہ کینڈیڈیٹس کو انٹرویو کے میسج دی ہے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو اگاہ کریں گے دیئر فرنڈ اور پاکستان کے کیا تمام سیٹیز کا تمام پرونسز کا جو ہے انٹرویو میسج کا سسلہ سٹارٹ ہو چکا ہے یا نہیں کن کن سینٹر نے ابھی تک میسج کا سسلہ سٹارٹ نہیں کیا مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو اگاہ کریں گے انٹرویو میسج اگر نہیں ملا تو کیا کریں کیا سینٹر میں کال کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتائیں اور جن کانڈیڈیٹس نے دونوں پوسٹوں پہ اپلائی کیا ہے کیا ان کو دونوں پوسٹوں کو انٹرویو کے لی لیٹر ملیں گے یا ایک پوسٹ کا انٹرویو کے لیٹر ملے گا ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو تمام چیزیں اچھے طریقے سے سمجھا جائیں چینل کو سسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کن سیٹیز کا جو ہے انٹرویو کے لیٹر جاری کیے گئے ہیں دیئر فرنڈ پاکستان کے مختلف سینٹر کے کینڈیڈیٹس کو میسج وصول ہو رہے ہیں جس میں جو میکسیموم کینڈیڈیٹس ہیں ان پشاور سے ریلیٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں جن کو انٹرویو کے میسج وضوع لے رہے ہیں لیکن بہت سے کینڈیڈیٹس سے جو ایک سوال کر رہے ہیں کہ کیا اسلام آباد کے لاہور کے سیالکورٹ کے یا ادر سینٹر نے انٹرویو کے میسج کا سسلہ شروع کیا ہے یا نہیں دیئر فرنڈ تین جون سے کارپورل کے انٹرویو شروع ہیں اور آٹھ جون سے اسسٹنٹ ساب انسپیکٹر اے اس آئی کے انٹرویو سٹارٹ ہیں آپ لوگوں کو میں پہلے بتا چکا ہوں لاس ویڈیو میں غ لوگوں کو آگاہ کیا تاکہ پاکستان کے تمام شہروں کے تمام جو ٹاپ کانڈیڈیٹس تھے ٹاپ لسٹڈ کانڈیڈیٹس تھے ان کے انٹرویو کے میسج سٹارٹ ہو چکے آپ لوگ ویٹ کریں دو سے تین دن ویٹ کریں آپ لوگوں کو جو ہے تمام کانڈیڈیٹس کو انٹرویو میسج اور لیٹر اگر انہوں نے انناؤنس کرنے ہوئے تو لیٹر علیہ دہ سے آپ لوگوں کو ویب سائٹ پہ ملیں گے لیکن ابھی تک صرف میسج وصول ہو رہے ہیں آپ ویٹ کریں ابھی ستائی مئی ہے تو تین جون سے جو ہے سٹارٹ ہیں ابھی جو ہے آگے بہت ڈیٹس دی گئی ہیں تو آپ لوگ ویٹ کریں آپ لوگوں کو جو ہے تین سے چار دن کے اندر انٹرویو میسج آ جائیں گے اور اے اس آئی کے آٹھ جون سے سٹارٹ ہیں تو اے اس آئی کے جو ہے ان کو تو بہت ابھی ٹائم پڑھے سات سے آٹھ دن کے اندر ان کو بھی میسج وصول ہو جائے گا ابھی یہ گاپنی کی بات نہیں ہے کہ آپ شارٹ لسٹڈ نہیں ہوئے کافی کانڈیڈیٹس کہتے ہیں یہ آپ ویٹ کریں ابھی مطاب جو کانڈی باقی ہیں جن کو میسج ملنا باقی ہیں آگے جی ایک بات کوسٹن کیا تھا کانڈیڈیٹس نے کہ کیا دونوں پوسٹے پہ منپلائی کیا لیکن ایک پوسٹ کا میسج وصول ہوا دوسری پوسٹ کا میسج وصول ہوا کارپورل اور اے اس آئی کے لیے اپلائی کیا تھا صرف کارپورل کا میسج بھی رہی دیر فرنٹ آپ کا جو میرڈ ہے ٹاپ میں آپ کارپورل پہ آئے ہوں گے اے اس آئی میں آپ میرڈ پہ نہیں آئیں گے اس وجہ سے آپ کو میسج نہیں وصول ہوا نہیں تو آپ دو سے تین دن و کریں وہ ابھی اے اس آئی کے کم کینڈیڈیٹس کو میسج وصول ہوا ہے بیچ میں ایک دو کینڈیڈیٹس ہیں جن کو وصول ہوئی ہیں کافی کینڈیڈیٹس باقی ہیں مکسیمم کینڈیڈیٹس باقی ہیں جن کو اے اس آئی کی پوسٹ کے انٹرویو ملنے ضروری ہیں اور مکسیمم چانسز یہی ہیں کہ دونوں پوسٹوں کے آپ لوگوں کو جو ہیں میسج مل جائیں گے اب جی ہم میرڈ کی طرف بڑھتے ہیں میرڈ کتنا بنا ہے اے اس آئی اینڈ کارپورل تمام سیٹی کا پروینسز کا ڈیئر فرینڈ ابھی تک جو ٹاپ کینڈیڈیٹس ہیں اے اس آئی جن کے فورٹی سکس پلس مارکس ہیں ان کو اے اس آئی کی پوسٹ کے ان کو میسج وصول ہو رہے ہیں اور کارپورل کے فورٹی فورٹی فائیو کی لائن میں جن کے مارکس ہیں ان کو انٹرویو کے میسج وصول ہے میرڈ کی بات کی جائے تو اے اس آئی کا جو میرڈ ہے وہ جی فورٹی ٹو فورٹی تھریر ہے اور جو پاکستان کے یہ اوورال آپ کو بتا رہا ہوں ابھی تک الگ الگ سینٹر کی لسٹ جار نہیں کی گی نہیں تو الگ الگ سینٹر کا بتایا جاتا اور جو کارپورل ہے تھرٹی نائن لاسٹ میرڈ ہے یہ انفرمیشن کے مطابق ابھی تک اے اس ایف نے اس کے ریلیٹڈ کوئی حقائق کوئی ابھی کنفرم اپ ڈیٹ نہیں دی لیکن یہ جو اپنی انفرمیشن کے مطابق آپ لوگوں کو بتایا جا رہے ہیں کیونکہ کافی کنڈیڈیٹس یہ میرڈ کے حوالے سے ایک ہی سوال کر رہے تھے ڈیئر فرینڈ آپ ویڈ کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو ہے دو تین دن کے اندر تمام کنڈیڈیٹس کو میسج مل جائیں گی جن کو نہیں ملتا وہ یہ سمجھے کہ آپ لوگ میریڈ لسٹ میں نے آئی شارٹ لسٹڈ آپ نہیں ہو سکے ڈیئر فرینڈ اگر کوئی کوسٹن ہے کومنٹ میں ضرور پچھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھنکس و راچنگ اللہ حافظ شکریہ